اسلام علیکم عزیز طالبات آج ہمارا اردو بی کا دوسرا لیکچر ہے جو کہ گرائمر کے سوال لفظ کی اقسام پر مشتمل ہے جو کہ صفحہ نمبر 11 پر ہے لفظ اس کی پہلے تعریف آپ نے یاد کرنی ہے دو یا دو سے زائد بامانی حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے مثلاً کاف تے علیف بے کو اکٹھا لکھیں تو لفظ کتاب بنتا ہے اسی طرح کلم، کرسی، استاد، ہاتھی وغیرہ الفاظ بھی مختلف حروف کے ملنے سے بنتے ہیں پھر اس کے بعد ہے لفظ کی اقسام کلمہ محمد کلمہ ایسے بامانی الفاظ جن کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے کلمہ کہلاتا ہے مثلاً چائے، پانی، روٹی، کتاب وغیرہ محمد، ایسے بامانی جن کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ میں نہ آ سکے محمد کہلاتے ہیں مثلاً شائے، وانی، شوٹی، شتاب وغیرہ نیکس پیج دیکھیں اس کی مثالیں ہیں اب نمبر ایک وہ چپ چاپ بیٹھا ہے نمبر دو چڑیا دانا دن کا کھا رہی ہے نمبر تین آپ کا بچہ بڑا گول مٹول ہے نمبر چار وہ سچ موچ اکرم تھا مندرجہ زیال مثالوں میں چپ، دانا، گول اور سچ کلمہ ہیں کیونکہ یہ بامانی الفاظ ہیں جبکہ چاپ، دن کا، مٹول اور مچ محمل ہیں یہ الفاظ بیمانی ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے صفحہ نمبر گیارہ سے لے کے بارہ تک اگر کسی سٹوڈنٹ کے بعد پاس بک نہیں ہے تو میں اس گرائمر کے سوال کی تصویر سنٹ کر دیتی ہوں تو پھر آپ اسے یاد کر لیجئے گا اردو اے کا بقیہ کام ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ